بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام دیکھنے والے سننے والے خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم آپ کو آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوئے تھے میں نے کل پرسو ایک ویڈیو بنائی ہے کہ مولانا تارک جمعیل اور مولانا منظور میگل صاحب کا جو اختلاف ہوا ہے کیوں ہوا ہے اس کے پر تھوڑی سی بات کی تھی لوگ ان کو گالیاں نکال رہے تھے مولانا منظور میگل صاحب کو تو میں نے کہا مولانا منظور میگل صاحب کو گالیاں نہ نکالی جائیں وہ آلے مہدین ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آلے مہدین کو آپ کے بقول گالیاں نکالی ہیں تو مولانا تارک جمعیل صاحب کو انہوں نے گالیاں نہیں نکالی آپ دوبارہ جا کے وہ کلپ دیکھ سکتے ہیں مولانا فضرمان صاحب کے ازادی مارچ کے اوپر جو انہوں نے بات کی تھی وہ نکل اتاری ہے گالیاں کسی اور بندے کو دی ہیں آپ غور سے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ بہانہ لگا رہے تھے بہت سارے لوگ لگا رہے تھے کہ انہوں نے مولانا تارک جمعیل صاحب کو گالیاں دے دی ہیں جی تبلیغ کو گالیاں دے دی ہیں اس کو پر میں نے مستقل ویڈیو بنائی ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ویڈیو بنائی تھی یہ کہ مولانا منظور میگل صاحب کو گالیاں نہ دی جائیں آلے مہدین ہیں شیخ الحدیث ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کے شگرد ہیں پورے پاکستان کے اندر ان کے شگرد ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں وہ خود بھی دین کا کام کر رہے ہیں عالم دین ہیں ان کو گالیاں نہ دی گالی جائیں اور مولانا تارک جمعیل صاحب کو تو پہلے بھی گالیاں پڑتی رہتی ہیں آج کل بھی کچھ لوگ ان کو بھی دے رہے ہیں تو میں نے کہا یہ دونوں شخصیات بڑی اہم شخصیات ہیں ان کو گالی نہ دی جائے ہمارے سروں کا تاج ہیں دین کا بڑا کام لیا ہے اللہ رب العزت نے عام عوام الناس کے اندر مولانا تارک جمعیل صاحب کا بہت بڑا مقام ہے انہوں نے کتنے لوگوں کو سیدھی راہ پر لگایا ہے گمراہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں اور کتنے علماء ہیں ان کے بھی جو ان کی وجہ سے دین کے اندر لگے تبلیغ کے اندر لگا ہے ان کا وقت لگا ہے پھر مدرسوں کے اندر ان کا اپنا مدرسہ ہے دو مدرسے ہیں اور کئی شاخے ہیں ان کی تو وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں کئی کافر ان کی وجہ سے دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور مولانا منظور میگل خصوصاً علماء کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے علماء بڑی قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں ان کا اللہ رب العزت نے ایسا ہی کمال دیا ہے بڑے ذہین ترین انسان ہیں میں نے اس کے اندر مستقل بتایا تھا وہ ویڈیو آپ جا کے دیکھ لینا تو ہوا کچھ یوں کہ میں نے تو ویڈیو بنائی تھی کہ دو بندوں کو گالیاں نہ دی جائیں مولانا تاریخ جمیل صاحب کو اور مولانا منظور میگل صاحب کو لیکن میرے کچھ ویورز ایسے ہیں کہ انہوں نے شہد سمجھا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان دو کو گالیاں نہ دو مجھے دو تو انہوں نے ان دو کو تو اتنی زیادہ نہیں دی اب مجھے دینا شروع کر دی ہیں کمیٹ کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے دی تھی گالیاں تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ڈیلیڈ کر دینا کچھ ساتھیوں نے تو ڈیلیڈ کر دی ہیں گالیاں نہ دی جائیں تو کئی ساتھیوں نے ابھی تک کمیٹ ڈیلیڈ نہیں کیا تو اللہ ان کا بھلا کرے گالیاں نکالیے مجھے اور کیا کہہ سکتے ہیں دعا ہی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود ہدایت دے گالیاں دینے سے میں نے روکا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے بھی گالیاں دینا شروع کر دیں تو اب بھی کوئی کچھ کمیٹر باقی ہیں بھائی آپ کو اختلاف کر سکتے ہیں مولانا منظور میگل صاحب نے جو بیان دیا ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کہ خلاف تو انہوں نے خیر بات نہیں کیے کوئی مجھے تو اس کے اندر خلاف بات لگی نہیں تھی اس لئے میں نے کہا تھا کہ کوئی اتنی بات نہیں کی انہوں نے تو بہرحال پھر بھی مولانا منظور میگل صاحب کا اپنا بھی کلپات سکا ہے وہ کہہ رہے تھے میں نے مولانا تاریخ جمیل صاحب کا نام نہیں لیا اگر آپ چاہتے تو پھر بھی میں ان کے ساتھ جا کر معافی مانگ لوں گا اور وہ میرے دوست تھے ان کے ساتھ تعلق تھا اور رہے گا انشاءاللہ کوئی ہمارا تعلق ختم نہیں کر سکتا یہ کلپ شہد آپ نے نہ سنا ہو میں نے سنا ہے یہ کلپ ان کا آ چکا ہے اس جمعہ کا جو بیان تھا اس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے تو انہوں نے تو معافی مانگ لی ہوگی جو مانگ لیں گے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں غیبت کر کر کے گالیاں دے دے کے اپنا نقصان کر رہے ہیں تو میں نے شہد کمنٹ کے اندر اس ویڈیو کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ کمنٹ کے اندر آپ کو کوئی سوال ہو وہ سوال کر سکتے ہیں سوال کرنے کے بجائے اپنے گالیاں نکالنا شروع کر دی ہیں تو براہ کر ہم گالی نہ نکالی جائے گالی کے بڑے نقصانات ہیں ایک تو گالی اس بندے کو جس کو آپ نکال رہے ہیں اس کو پہنچتی نہیں ہے اس کو گالی نہیں پڑتی آپ کو خود کو پڑ رہی ہے تو آپ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں اپنا نقصان آپ نہ کریں اور اس کے اندر مولانا فضل رمحان صاحب کو بھی لے آئے چوتھا بندہ بھی شامل کر دیا ہے ان کو بھی گالیاں نکالنی شروع کر دی ہیں تو آج میں کہنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ اختلاف کریں ہر بندے کو اختلاف رائے کا حق ہے اختلاف کر سکتا ہے سیاسی اختلاف ہو کسی قسم کا کسی بندے سے آپ کا اختلاف ہے ہر دم کریں بھائی ہم بھی کرتے ہیں سارے بندے کرتے ہیں اختلاف لیکن اختلاف کے اندر آپ دائرے کے اندر رہیں اس کے اندر کوئی گالم گلوچ نہ ہو کسی کی ذات کیوں پر نہ جایا جائے اس کے بڑے نقصانات ہیں تو مولانا منظور میگل صاحب تو بڑے اللہ والے ہیں میں نے ادھر بھی کہا تھا اس ویڈیو میں اس میں بھی کہہ رہا ہوں یقین مانے وہ بڑے درویش بندے ہیں اللہ والے ہیں مخلص ہیں دین کے ساتھ تبلیغ کے وہ مخالف نہیں ہیں آپ نے تبلیغ کا کہا وہ تبلیغ کی مخالفت کر رہے ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بھی مخالف نہیں ہیں کسی چیز کے بھی وہ مخالف نہیں ہیں ہاں البتہ وہ عمران خان کے مخالف ہیں اور ہونا بھی چاہیے جیسا کہ انہوں نے نظام لایا ہے پاکستان کے اندر وہ بڑے دلائل سے بات کرتے ہیں ایسے بات ہواوں میں نہیں کرتے مخالفت کر رہا ہوں اور اس کنٹینر کے اوپر انہوں نے مولانا تاریخ جمیل صاحب کو گالی نہیں دی ہے نکل اتاری ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کی گالی عمران خان کو دی ہے انہوں نے آپ بھی جا کے وہ کلپوں سن سکتے ہیں تو برحال آپ کا اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ویڈیو دیکھ کے آپ خود اندازہ کر لیں میں نے کونسی باتیں کی ہیں اور نیچے کاملن کے اندر لوگوں نے مجھے کیا اس کا سلح دیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک شخص کو گالی دیلیں سے روکوں تو میں قصور وال ہوں تو پھر تو میں مجرم ہوں مجھے گالی نکالی جائے اگر ایک شخص گالی نکال رہا ہے ایک شخص کیا پورا پاکستان گالیاں نکال رہا تھا پوری دنیا مولانا منظور میگل صاحب کو اس کلپ کے آنے کے بعد تو میں نے اس سے روکا ہے کہ گالیاں نہ دی جائیں وہ ہمارے اسازہ کے درجے میں ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں علماء دین ہیں علماء کا جیسے دفاع کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے ہم بھی سمجھتے ہیں ہمارے اوپر فرض ہے اور اس کے اندر لوگ بات کر رہے تھے کہ ایک علم الدین کو گالی دے دی ہے جی علم الدین کو انہوں نے تو چلو آپ کے بقول گالی پہلی بات تو دی نہیں ہے اگر دی بھی ہے انہوں نے کوئی ایک آدھی دی ہے تو آپ نے تو سیکڑوں اس کے بدلے میں گالیاں دے دی ہیں تو آپ نے اپنا کچھ بگاڑا ہے ان کا کچھ نہیں بگاڑا تو اس سے پرہز کیا جائے اور ویڈیو دیکھ کے آپ بھی اظہار کر دیں اس کے اندر اظہار کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے کوئی اچھا سا کمنٹ کر دیں اگر آپ کی میرے ساتھ رہے نہیں ملتی اختلاف ہے تو ہر دم اختلاف کریں کوئی آپ کا سوال ہو کسی قسم کی آپ بات کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کے اندر جا کے کہہ سکتے ہیں لیکن گالی دیں گے آپ تو آپ کو گالی آپ کو پڑے گی میرا کوئی نقصان نہیں ہونے والا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج میں تھوڑا آیا تھا ادھر ویڈیو بنانے کے لیے یہ دیکھیں آپ ادھر انگوروں کا باغ ہے صحیح ہے تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہرہ ہرہ باغ ہوگا وہاں جا کے ویڈیو بناوں گا لیکن یہ تو باغ ختم ہو چکا ہے کیونکہ موسم تبدیل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں صحیح ہے تو بھرحال آج کے لیے اتنا ہی ہو سکا تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ کے اندر ضرور اظہار کریے گا اور ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم اس طرح کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ